ستائیس سال کا جوان شہید ہوا شہید حمد چھبیس ستائیس سال کی عمر میں شہید ہوا ہے اس کی زندگی کی جب میں نے بائے لائن دیکھی نا کیا 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 اس نے مجھے رش کھایا اس کو دیکھ کے کہ چھبیس ستائیس سال میں وہ کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں ہیں میدان میں جنگ کے کھڑاوا رات کی تاریکی میں آسمان کو دیکھ کر رو رہا ہے گریے کر رہا ہے دوست نے کہا حاجی حاج حمد مناجات کر رہے ہیں خدا سے دعائیں کر رہے ہیں کہاں نہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کائنات کا نظام کیسے ہماری مدد کر رہا ہے جوان ہے کیا دیکھ رہا ہے کائنات کا نظام کہاں کیسا کہتا ہے جب رات کی تاریکی میں ہمارے جوان چلنا شروع کرتے ہیں تو بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ ان کو نظر آئے اور جیسے ہی دشمن کے قریب آتے ہیں بادل دوبارہ چاند پہ آ جاتا ہے تاکہ دشمن کو یہ نظر نہ آئے کہاں نظام ہماری مدد کر رہا ہے ایک جوان اس مقام پہ پہنچ گیا ایک شہید کے والد نے جب وسیعت اپنے بیٹے کی بتائی نا بعد میں مرنے کے بعد کیا؟ کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب میں صبح اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا اور نماز قضا ہو گئی تھی میری زندگی کا سب سے تاریک اندھیرہ دن جس دن میری نماز قضا ہوئی ہے ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ایسے تو پھر ہم کیسے امام کی رکاب میں شہید ہوگے؟ کیسے شہید ہوگے؟ امام کو کون چاہیے؟ امام کو تو جوان چاہیے نا جو مجلس میں بھی بیٹھا ہو ماتم کی صفوں میں بھی ہو اور سجدے میں بھی ہو خب یہ سب چاہیے جانے وطنوں سب چاہیے سب ہوگا جذبہ ہوگا اسپرٹ ہوگا تو امام کی ہم خدمت کر سکتے ہیں